اترہ کھنڈ دیس کے سب سے خوبصورت راجیوں میں سیکھ جس اول اترانچل کے نام سے جانا جاتا تھا اترہ کھنڈ کو دیوتاو کی بھومی بھی کہا جاتا ہے یہاں ایسوں کے کئی پرمکستان بھی ہیں یہ پہلا ایسا راجی ہے جہاں ہندی کے بعد سنسکیت کو عدکاری بھاسا کا درجہ پرابت ہے اترہ کھنڈ وادیوں اور ندیوں میں بسا ہوا ہے اترہ کھنڈ جانے والوں میں پچھلے کچھ سالوں میں پریٹوکی کی سنکیہ تیجی سے بڑی ہے اتنا ہی نہیں کئی لوگ مہا جا کر بسنے بھی لگے ہیں اترہ کھنڈ کو الگ راجی بنانے کی مانگ کو لے کر سالوں سے آندولن جاری تھا اوٹرہ نومبر 2000 کو اترہ کھنڈ اسٹوٹم آیا اس کے بعد اترہ کھنڈ دیس کا ستہائیسوہ راجی بنا اترہ کھنڈ راشتی انتراشتی سیما سے لگا ہوا ہے اترہ کھنڈ کی سیما ہے اترہ میں تیبت اور پورو میں نیپال کی سیما سے لگی ہیں وہی پسچی میں ہمانچلوردیس و دکشن میں اترپردیس سیما سے لگا ہوا ہے اسے دیوتاو کی بھومی کہنا نوچیت نہیں ہوگا یہ بھگوان اور پرکرتی دونوں کے ہی قریبے اس کی سب سے بڑی ندی گنگا اور یمنا کا جن میں ستان ہے اترہ کھنڈ اس لئے آج ہم اترہ کھنڈ کی دسہ سے باتیں بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ بھی اترہ کھنڈ کو کرویت محسوس کریں گے تو کرتا ہے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کی سروعات بس ویڈیو پانتے تک دیکھنا اور بیس میں سے بلکول بھی اسکیپ مت کرنا نمبر ون اترہ کھنڈ کے پرمک دھار میں جس تل کہ دارناتھ ریسکیتز بدریناتھ گنگوتری یمناتری اترکاسی دیو پریاغ پنچ پریاغ آدھی پرموک ہیں کہ دارناتھ چار دھام کی یادرہ کا ایک مہتپورن حصہ ہے پچھلے کچھ سالوں میں یواؤ میں کہ دارناتھ جانے کا کریج بہتی دیکھ بڑھ گیا ہے نمبر ٹو ہر کی پوڑی ہری دوار میں گنگا گھاٹ پر ہر دن سوریہست کے بعد گنگا آرتی ہوتی ہے سنکیہ میں ستالو گھاٹ پر کھٹا ہوتے ہیں نمبر تھری برحم کمل اترہ کھنڈ کا راجی پسو ہے یہی واپس ہوئے جب برحمہ جی کے ہاتھوں میں بھی راجمان ہوتا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ برحمہ کمل کا استعمال آئی ٹی ایل اس میڈیکل پروڈیکٹ میں استعمال ہو کیا جاتا ہے نمبر فور نانیتال میں موجود جم کاربیٹ آسٹیود دیان یہ سب سے پرانا راشٹیود دیان ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہزار سال پرانا ہے نمبر فائیب انیس سو سٹیر موہے چپ کو آنڈولن سب سے ادھک چرچہ مرا اس ویسے سموں نے خاص کر مہلائے پیڑوں کی رکشہ کے لیے پیڑوں کو گلے لگ گئی تھیں نمبر سکس گنگا سب سے بڑی نادی اتراخن کا پرتیق مانی جاتی ہے وہی راجی پسو ہیمالیاں کا سطوری پیڑی ہے ہیمالیاں مونال اور راجی پیڑ بھرا سے اور راجی فول برحم کمل نمبر سیون دکشن پورا میں بسا ریس کے دھارمک ستانوں میں سے گئے گنگا مئیہ کے گنارے بسا یہاں تڑ پواتر ستانوں میں سے گئے یہاں ستان ایڈونچر گتی ویڈیو کے ساتھی ادھیاتم کی درشتی سے بھی بہت سکدائی ستان ہے اسی کو اس یوگ کی رازدھانی بھی کھا جاتا ہے نمبر ایٹ حالا کہ ہریانا الگ راجی ہے لیکن ہریانا کی طرح اتراخن کو کئی لوگوں نے الگ پہچان دیئے بچھیندری پال ان میں سے گئے جو ماؤنٹ او رس میں چڑھنے والی پہلی بھارتی مہلا بنی گوین بللپانت پرکھیا سو تنترہ سینانی سمیترانند پانت پرشد لیکھی کا تو ابھی نوو وندرہ اولمپک میں نیسانے باجی میں سوان پچک جیتنے والے پہلے بھارتی ہیں تھے تیہری بھاگی ریتی ندی پر بنا ہوئے جو بھارت کا سب سے اوچھا باد ہے یہاں سے پیدا کی جانے والی بجلی بنجاب حریانا جمبو کسمیر دلی تک وطرت کی جاتی ہے نمبر دین اوٹراخند راجی کا سب سے پرمکتیوہر کمب مہلا ہے سانتی چمولی کا گوچر مہلا باگیسور کا اوٹرانی پورنگری مہلا نندہ دیوی راج گھار یہ اترا بہت ہی پرمک ہے